سب سے پہلے ہم آج کے ویڈیو لیکٹر میں دیکھیں گے کہ تینکچر ہوتا کیا اس کی ڈیفنیشن دیکھیں گے اس کی کمپوزیشن دیکھیں گے اس کے بعد میں ڈیٹیل پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ جو افیشل تینکچرز ہیں وہ کس طرح ہم کلاسیفائی کرتے ہیں ایک تینکچر کو دوسرے تینکچر سے علاق کس طرح کرتے ہیں اب پھر ہم دیکھیں گے کہ میتھڑ و پریپریشن کیا ہے ڈیفرنڈ میتھڑ و پریپریشن جو تینکچرز کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان سب کو ہم دیکھیں گے آج اور پھر دیکھیں گے کہ سٹرینٹھ اور یعنی ہمارے تینکچرز کے اندر جو ایکٹیو کونسٹیٹوینٹ ہوتا ہے اس کی سٹرینٹھ کیا ہوتی ہے کونسی سٹینڈرڈ ہے کتنی سٹرینٹھ ہونے جائے یہ کس کیا رینج ہے اس کی نیکسٹ ہم دیکھیں گے آلکول کونٹنٹ کتنا ہوتا ہے اس میں پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کی یوزیز کیا کیا ہیں تینکچرز کے اور پھر دیکھیں گے ہم کہ پیکجنگ سٹوریج اور لیبلنگ جو ہے وہ تینکچرز کے لیے کیا کیا انسٹرکشنز ہمارے پاس موجود ہیں آئیے ہم اپنے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں تو تینکچر کیا ہوتا ہے دیفنیشن اور تینکچر کیا ہے تینکچرز آدھ الکولک اور ہیڈر الکولک سلوشن پرپیرڈ فرم ویڈیٹیٹیو مٹیریل آر فرم دا کیمیکل سفٹانز یعنی یہ سیمپل ہمارے پاس ایک سلوشن ہے جس میں سلیوٹ کہاں سے آ رہا ہے ویڈیٹیو مٹیریل سے آ رہا ہے یا کیمیکل سفٹانز سے آ رہا ہے اور سولوشن ہمارے پاس یا تو پیور آلکول جسے ہم آلکولک کہہ دیتے ہیں یا ہیڈرو آلکولک یعنی وارٹر اور آلکول کے مکس کرنے سے سولوشن ہمارے پاس بنے گا سولوشن اور سلوشن کو مکس کر دیں گے تو ہمارے پاس سٹینکچر پرپیر ہو جائے گا سیکنڈ اس کی جو دیفنیشن ہے وہ یہ ہے جی وہ ذرا سا ہے اس کے ایک جو میتھڑ اور پرڈکشن ہے اس کے حوالے سے اس کو ریلیٹ کر کے اس کو دیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی لیکوڈ پرپیرشن جو کسی پلانٹ مٹیریل کو کسی خاص سولوشن کے اندر بھگو دینا ایک خاص ٹائم تک اس سولوشن جو ہے وہ آلکول بھی ہو سکتا ہے وارٹر اور آلکول کا مکسر بھی ہو سکتا ہے پھر اسے خاص وقت تک بھگو کر رکھنا پھر اسے فیلٹر کرنا نا فیلٹر کے بعد جو ایکٹیو کونسیچوانٹ ہے ہمارے پاس وہ ہمارے پاس فیلوٹ کے اندر آ جائے گا اور ہمارے پاس ٹنکچر جو ہے وہ پریبیر ہو جائے گا نیکس دیکھتے ہیں جی کہ ہم یہ کیسے کلاسیفائی کرتے ہیں اس کی میتھڑ اور پریپریشن کی بنیاد پر کلاسیفائی کرتے ہیں نمبر دو ہے جو سٹریندھ آف ایکٹیو کونسیچوانٹ ہے اس کے بنیاد پر ہم جو ہے یعنی یہ ٹوانٹی فائی پرسنٹ ہے یہ تھلٹی فائی پرسنٹ ہے ایک سیمٹی فائی پرسنٹ جو ہے یعنی ایکٹیو انگریڈینٹ اگر سیم بھی ہے تو اس کی سٹریندھ پر ہم اس کو آلاگا کر لیتے ہیں پھر آلکولی کونٹینٹ یعنی کہ آلکولی کونٹینٹ کسی میں زیادہ ہوگا کسی میں کم ہوگا اس بنیاد پر ہم کلاسیفائی کر سکتے ہیں اور پھر یوز کے بنیاد پر تو کاری سکتے ہیں یہ انٹی انفیلیمیٹری ہے یہ ہمارے پاس انٹی سیپٹیک ہے اور ڈیفرینٹ یوزی جو ہے ان کی بنیاد پر ہم اسے آلاگا کلاسیفائی کرتے ہیں اب آلکول کونٹینٹ کو دیکھتے ہیں جرنل اس کا رینج کیا ہے اس کی ہمارے پاس 15 سے 80% تک رینج ہے یہی وجہ ہے کہ جو تینچر جو ہے وہ سپریٹ سے لیس ایفیکٹیو ہے کیوں سپریٹ کے اندر ہمارے پاس جو آلکول کی کونٹینٹ تھی وہ 50% سے 90% تھا تو سپریٹ کے اندر آلکول کونٹینٹ اگر زیادہ ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ اس میں جو مایکروبیل کونٹیمینیشن ہے یا مایکروبیل گروتھ ہے وہ نہیں ہو پائے گی تو اسی لئے اگر ہم ہمارے پاس کوئی ایسی فارمولیشن ہو جس سے ہم سپریٹ بھی فارمولیشن بنا سکتے ہیں اور تینچر بھی بنا سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سپریٹ کی طرف جاتے ہیں سپریٹ کو پرافر کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر اس کی ہم نے اتنی زیادہ رینج رکھی ہوئی ہے 15 سے لے کے 80 تاکہ یعنی کہ بعض تینچر دیسے میں صرف 15% آلکول ہوتی ہے باکہ یا تو واتر سولمنٹ ہوتا ہے یا اس کے علاوہ دوسرے سولمنٹ اس کے اندر ایڈ کیے ہوتے ہیں تو اس بنیاد پر اس میں ہم جو ہے نا زیادہ تار ویجیٹیٹیو مٹیریل یا جو ہمارے پاس لیس وولاٹائل مٹیریل اور جو ایکٹیو انگریڈیٹ کے طور پر ہم کیمیکلز کو بھی یوز کرتے ہیں اس کا ٹنکچر بناتے ہیں اب آلکول کا فنکشن کیا ہوتا ہے بڑا ہی اہم فنکشن ہے اس کا کہ یہ مایکروبین گروس سے پرٹیکٹ کرتا ہے اور دوسرا یہ کہ فارمسوٹیکل پارٹ ویو کے حوالے سے کہ جو آلکول سولبل چیزیں ہوں گی یعنی کہ جو واتر میں سولبل نہیں ہو رہی یا دوسرے سولونٹ جو ہم نے ایڈ کی ہیں اس میں نہیں ہو رہی تو وہ جو آلکول سولبل چیزیں ہوں گی وہ ساری کے ساری آلکول کے کونٹینٹ بھی ڈیبینڈ کر رہی ہوں گی جتنا زیادہ آلکول کا کونٹینٹ ڈالیں گے اتنے زیادہ وہ جو کمپونٹ ہیں جنہوں نے آلکول میں ہی سولبل ہونا ہے وہ اس میں سولبل ہو جائیں گے اس کے علاوہ ہم کون کون سے آلکول کے علاوہ گلیسرین بھی ہے وینیگر ہے ڈیسٹرڈ وارٹر ہے جو کہ ہم انہیں کے علاوہ اس کے علاوہ استعمال کرتے ہیں اب اس میں سولیونٹ مکس کی ایک ٹالم آتی ہے ایکچولی ہم جو ہیں ہم نے ریج پڑھ چکے ہیں ففٹین سے ایٹی پرسنٹ تو باقی یعنی ایٹی پرسنٹ کے بعد کیا ہوگا باقی جو ٹونٹی پرسنٹ ہے وہ انہی میں سے کوئی سولیونٹ ڈالا جائے گا وارٹر ہوگا وینیگر ہوگا گلیسرین ہوگی تو اسی طرح ففٹین پرسنٹ آ رہے ہیں ہم انہیں کے درمیان ففٹین سے ایٹی کے درمیان میں کوئی چیز رینج ہے تو باقی جو ریسٹ آف ہنڈرڈ میں سے باقی بچتا ہے تو ہم دوسرا سولوڈ ڈال کرتے ہیں اسی لئے ہم جانا سولوڈ مکس کیپ کرتے ہیں جانا ایک سولوڈ کے طور پر ہم نہیں استعمال کرتے ہیں ایک ہی ایکٹیو ایک ہی جو لیکوڈ ہے اسو سولوڈ کے طور پر استعمالی کرتے ہیں ہم مکس کرتے ہیں دو تین چار کو یہ چیز کس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ سالویڈ مکچر کیسا ہوگا یہ ہمارے پاس وہ چیز جو جس کا ٹنکچر بن رہا ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر کون کون سے کمپوننٹ اگر کچھ ایسے کمپوننٹ ہیں جو وارٹر کے اندر ڈیزول ہوتے تھا ہم اتنا وارٹر ڈال دیں گے باقی کا یعنی جتنے آلکول میں ڈیزول ہونے آلکول ڈال دیں گے اور دوسری جو چیزیں چاہیے ہوں گے تو وہ ایڈ کر نیکس ہمارے پاس یہ ہے کہ جو اس کا لیکوڈ ہے کیونکہ یہ لیکوڈ پریپریشن ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیکس ہم اس کی پریقیشن پڑھتے ہیں ٹنکچر کی پریقیشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم اس میں وارٹر بہت زیادہ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں یعنی ایک پریپریشن تیار ہوگی اب اس کے بعد اسے ڈیلیوٹ نہیں کیا جا سکتا بہت زیادہ ڈیلیوٹ نہیں کر سکتے کیوں کیونکہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم نے ایٹی پرسنٹ آلکول ڈالی ہوئی ہے اور اس کا ٹنکچر بنایا ہوا اس کے اندر آپ جیسے ہی وارٹر ڈالیں گے تو جو آلکول سولوبال سبسٹانس ہوں گے وہ سپرٹر ہوگے سائیڈ پر ہو جائیں گے اور ایک مل کی ساتھ سلوشن ہمارے پاس اپیر ہو جائے گا تو اس طرح جو ٹنکچر کی ڈیلیوشنز اتنے زیادہ نہیں بنایا جاتی ہیں جبکہ ان کی ہم کیا کرتا ہوں مختلف پرسنٹیج کے ایکٹیو ڈالک ٹنکچر بنا لیتے ہیں مثال دیتا ہوں ٹنکچر کے ہی جیسے کہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ بنزوین ٹنکچر ہے نیکس ٹنکچر دیکھتے ہیں وارائٹی افیشل ٹنکچر کو کیسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے کیسے الگ الگ کیا جا سکتا ہے میتھوڈو پریپیریشن پر سٹرنٹ آف ایکٹیو انگریڈینٹ پر الکول کونٹنٹ کی بنیاد پر اور اس کا انٹرنل یوز آف میڈسین یا فارمیسی کی بنیاد پر ہم اس کو الگلہ کرتے ہیں آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلے میتھوڈو پریپیریشن ہمارے پاس دو میتھوڈ ہیں ایک ہے بائی سیمپل سلویشن دوسرا ہے بائی ایکسٹرکشن سیمپل سلویشن کا مطلب یہ ہے کہ سلیوٹ لیں گے سلیوٹ کے اندر جو سالویٹ ہے ہمارے پاس اس کے لئے ریکوائر ہے اس کو ایڈ کریں گا آلکھولک ہوگا دو تین اور ہم نے پڑھیں وہ سالویٹ ایڈ کریں گے ہم اس کا سلویشن بنا رہیں گے یہ ہے سیمپل سلویشن دیکھتے ہیں جی اب میں نے آپ کو کہا تینکچر دو طرح چیزیں کا بنتا ہے یا تو ویجیٹیٹیو پارٹ کا بنتا ہے یا پھر کیمیکل کا بنتا ہے تو جو کیمیکل سبسٹانس ایز ایکٹیو انگریڈیٹ ہوگا اس کا جو تینکچر کیسے بنے گا سیمپل سلویشن سے بنے گا مثال اس کی آئیوڈین تینکچر ہے انٹی سیپٹک ہے نیکسٹ جو ہمارے پاس ایکسٹریکشن ہے یہ ویجیٹیٹیو جو ہوتا ہے نا ہمارے پاس تینکچر یعنی ویجیٹیٹیو پارٹ سے ایکسٹریکشن ہوتا ہے وہ ایکسٹریکشن سے بنتا ہے دو آگے پرسس ہوتے ہیں ایکسٹریکشن کرنے کے لئے ایک میسیلیشن ہے ایک پرکولیشن ہے اس میں ہمارے پاس جو مثال وہ کمپاؤنڈ کارڈیوم تینکچر ہے سیٹرینٹ اف ایکٹیو انگریڈینٹ کیا کوئی سیٹ ہمارے پاس ہے کیا کوئی فیکس پرسنٹیج ہے تو ہماری کوئی فیکس پرسنٹیج نہیں ہے جس مرضی پرسنٹیج کا جس پیشنٹ کیلئے جونسا چاہیے ہوگا پرسنٹیج کا ہم ویسے ہی جو ہے بنا لیں گے ہم مثال لیتے ہیں کہ ہنڈرڈ ایمل اگر آپ نے تینکچر بنانا تو اس کے لئے کیا کیا ہے پورٹنٹ ڈرک کی میں نے کہا آپ کو بات کریں گے نیکسٹ جا کے پورٹنٹ ڈرک کیا ہوتا ہے کہ جو ختم ہوتا ہے جس کی ڈوز تو بہت کم ہوتی ہے لیکن اس کے سائیڈ فیکٹ یا اس کا جو میکنیزم ایکشن ہے وہ بہت جو ہے نا وہ ڈینجرس ہوتا ہے تو پورٹنٹ ڈرک کے لئے جس کے سائیڈ فیکٹ بہت زیادہ ہوں اس کو ہم کیا کریں گے اس کے لئے تھو� اس کے لئے ہم ٹونٹی گرام لیں گے یعنی کہ زیادہ لیں گے جیسے ٹولو بیلسم کے لئے ہم نے زیادہ لیں کیونکہ اس کے سائیڈ فیکٹ زیادہ نہیں ہوتا ہے تو اس لئے اگر زیادہ کنسٹریٹ بھی بان جائے تو کوئی بڑی بات نہیں اور اگر جو بلکل جو کہتا ہے نون پورٹنٹ بھی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ جیسے انڈرائیڈ فریش فروٹ پیل کے ہم بناتے ہیں تو سویٹ اورنی پیل یعنی کہ جو مالٹے کا چلکا ہوتا ہے اس کے ہم جب بناتے ہیں تو اس کے وقت ہم 50 گرام بھی لے لیتے ہیں کیونکہ یہ پورٹنٹ نہیں ہے اس کے اتنی جو ہے نا ہمارے پاس ٹینشن نہیں ہے تو یہ اس بنیاد پر ہم جو ہے پرکولیٹر بھی اسی بنیاد پر ہم سیلیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا زیادہ ڈرگ ہے یا کتنی کم ہے اسی بنیاد پر اور جو ایکٹیو نگریڈینٹ کی سٹرین تھا وہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کر رہی ہے کہ اگر ہنڈرڈ ایمل کا یہ 50 گرام والا بنایا جائے اس میں ایکٹیو نگریڈینٹ اپنے والے کا زیاد ہوتا ہوگا یعنی کہ اورنج کا جو بھی ایکسٹریکٹ ہو گیا آنا ہے اس بار اس پر اس کے جو ہم 10 گرام بیلا ڈونٹ آ رہے ہیں اس میں جو ہے وہ پرسنٹی جو ہے وہ کم ہوگی لیکن کیونکہ وہ کوٹڈ ہے وہ اسے کم ہی ہمیں پرسنٹی چاہیے ہوتی ہے نیکس چلتے ہیں الکوہل کونٹنٹ کتنا ہوتا ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ الکوہل کے دو فونکشن ہیں ایک میکروبیل گروت کو روکتا ہے نہیں ہونے دیتا دوسرا ہمارے پاس یہ جو الکوہل سولوبل یا وارٹر نو سولوبل کمپونٹ ہیں اس کو سولوبل کرتا ہے اس کا کونٹنٹ کتنا ہونا چاہیے مثال دیتا ہوں ویسے تو اس کا کونٹنٹ کی جو جنرل ریج ہے وہ 15 سے 80% ہے لیکن ڈیفرنٹ فارمولوشن میں کتنے کتنے استعمال ہوتی ہیں گرین سوپ تنکچر کے اندر 28 سے 32% ٹولو بلسوم تنکچر میں 77 سے 83% اور نیکس چلتے ہیں فارماسوٹیکل یوز کے حوالے سے تنکچر کو دیکھتے ہیں کہ کون کون سے اس کے یوز ہے سب سے پہلے فلیوری تنکچر ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارمولوشن بنی بڑی ہے کوئی ایکسٹریکٹ بنا پڑا ہے صرف ہم نے فلیور دینے کے لیے تنکچر استعمال کر دیں تنکچر کا کوئی فنکشن جو ہے میڈیسنل فنکشن نہیں ہوتا دوسرا جو ٹائپ ہے اس میں میڈیسنل تنکچر ہے جس کا میڈیسنل یوز ہوتا ہے پروپر فلیورنگ میں اگزیمپل ہمارے پاس بنیلا کی ہے سویٹ اور پیل کی ہے ٹولو بلسوم کی ہے اور میڈیسنل تنکچر میں ہمارے پاس انٹی انفیکٹیو کی بات کریں تو آئوڈین تنکچر ہے ٹوپیکل پروٹیکٹینٹ کی بات کریں تو کمپاؤنڈ بینزوین تنکچر ہے ٹوپیکل ڈیٹرجنٹ کی بات کریں تو گرین سوپ تنکچر ہے جو آم طور پر ہمارے پاس جو ہوتا ہے نا میڈیکل انسٹرومنٹ اس کو ڈیسنفیکٹ کرنے کے لیے یہی گرین سوپ تنکچر استعمال کیا جاتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس انٹی پیریسٹرالسیز ہے جس میں پیریگورک ٹنکچر ہمارے پاس اس کی اگزامپل ہے انٹی کولینرجک میں بیلاڈونا ٹنکچر ہے تو نیکسٹ اس کی دیکھتے ہیں کہ پیکجنگ سٹوریج اور لیبلنگ کی کیا کیا انسٹرکشن یا کنیشنز ہیں سب سے پہلے یہ کہ ٹنکچر ہم جو ہے وہ ایمبر کلر یعنی جس میں لائٹ نہ جا سکے اور بلکل سمال جو بوٹلز ہوں گی اس میں پیک کریں گے اور ساتھ میں جو کیب استعمال کریں گے وہ جو ہوگا اپلیکیٹر ٹپ والا کیب استعمال کریں گے کہ کیب کے ساتھ ایک اپلیکیٹر ٹپ لگی ہوئی ہوگی اور کیونکہ یہ دروگ وائز استعمال کرنا دا تا نا ٹینڈڈروپ جی آپ نے صبح لے پھر میں اپ سر کے رات میں تو اس لیے ہم جو کیب استعمال کرتے ہیں وہ اپلیکیٹر ٹپ کے ساتھ ہوتا ہے تا کہ اس کا پروپر یاوز ہو سکے اور ہم پیکجنگ میں اس چیز کا خصوصی دیان رکھتے ہیں یا پھر بوٹل میں کریں گے کہ بوٹل جو ایسی بوٹل جو پلاسٹر کی سکویز ہو سکے اس کے اندر ہم پھر دیں گے اس سے بھی ہم کیا باتا کلکولیٹ کر سکتے ہیں next جو ہے کہ سٹوریج کیسے کرنا ہے ٹائٹ بوٹل جو نہیں کہ ہونا چاہے اس کا جو ہے وہ کیاپ لوز نہیں ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ لائٹ ریجسٹرز کنٹینر جو نہیں ایمبر کلر کا ہونا چاہیے وہ اب اس کے علاوہ جو ڈریکٹ سن لائٹ میں تو کوئی ایڈسنڈ بھی نہیں رکھتے اور اس ٹینچر کو بھی ہم نہیں رکھیں گے اور اکسیسیو ہیٹ یا ڈریکٹ ہیٹ جو ہے اس کے سے ہم کیا کریں گے دور ہی رکھیں گے اس کے پاس نہیں رکھیں گے اب لیبل کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ اگر وہ اکسٹرنل یوز کے لیے تو اس کے اوپر کہہ لکھیں گے اور اسی طرح اگر وہ ہمارے پاس انہیلیشن کا ہے یا جس بھی یعنی کہ وہ فرم میں استعمال ہو رہا ہے وہ اس لیبل کے اوپر ہم بڑا نومینیٹ کر کے منشن کریں گے چاہے نومینیشن میں ہم اس کے اس لائن کا سائز جو ہے وہ بڑھا دیں یا اس کو اٹیلی کر دیں اس کو بولڈ کر دیں کسی نہ کسی طریقے سے یا اس کا جو فارمیٹ ہے وہ دوسرے جو پورا لیبل ہے اس سے سیپرڈ کر دیں گے تاکہ یہ والی جو لائن ہے یہ ایزیلی پڑھی جا سکے جب بھی کوئی لیبل اس کا پنچر کا دیکھیں اگر وہ اکسٹرنل یوز کے لیے تو ہم اس سے جو ہے وہ بچوں سے دور رکھیں گے سو تھانکس پر واشنگ دون نو فورکیٹ تو سبسکرائب مائی چینل اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک پہنچے ہیں تو آپ اس چینل کے سبسکرائب بھی کریں لائک کریں شیئر کریں زیادہ زیادہ فیس بک کے جو گروپس ہیں وارس ایپ کے گروپس ہیں اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ اپنے کولیگ کے ساتھ سینئر اور جونئر کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ انفرمیشن ہر جو میڈیسن استعمال کرنے والا فیوچر میں یہ جو کر رہا ہے اس تک پہنچ سکیں اللہ حافظ